اسمائل بن علیہ نے بیان کیا انہوں نے خالد حضا سے بیان کیا انہوں نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے انہوں نے انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ دعا قنوط فجر اور مغرب کی نمازوں میں پڑھی جاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو اٹھانوے